لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج حضرت علی کررم اللہ وجہ کی ایک کرامت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک دن صبح کا وقت تھا حضرت علی کررم اللہ وجہ نے اپنی طبیعت میں ایک بیچانی سے محسوس کی آپ کا ذہن جو ہے آپ کا خیال جو ہے وہ موت قبر آخرت اور حساب کتاب کی طرف جانے لگا چنانچہ اپنے ذہن کی اتمنان کے لیے فوراں مدینہ منورہ کے قبرستان تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو خاشعانہ آواز میں پکارا ایک ایسی آواز جس میں گریہ تھا کہ اے قبر والوں تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکات ہو غیب سے ایک جواب آیا تم پر بھی سلام ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہو یا امیر المؤمنین ہمارے جانے کے بعد جو کچھ ہوا اس کے متعلق ہمیں بتائیے حضرت علی نے فرمایا جو تمہاری بیویاں تھیں انہوں نے تو آگے شادیاں کر لیں اور تمہارا جو مال تھا وہ تقسیم ہو گیا اور تمہاری اولاد کا شمار یتیموں کے گروہ میں ہونے لگا اور جن امارتوں کو تم نے تعمیر کیا تھا ان میں اور لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں یہ وہ خبریں ہیں جو ہمارے پاس تھیں اب تم بتاؤ تمہارے پاس کیا خبر ہے تو آواز آئی ہمارے کفن تو پھٹ گئے ہیں ہمارے شعور منتشر ہو گئے ہیں ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہیں آنکھیں رخصاروں پر بے گئی ہیں ناک کے نتنوں سے خون اور پیپ بہنے لگا ہے جو عامال ہم نے آگے بھیجے تھے وہ ہم نے پا لئے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے اس میں ہمیں خسارہ ہوا اور ہم ادھار رکھے ہوئے ہیں اس واقعے کو معجم کرامات الصحابہ ایک کتاب کا نام ہے اس کے صفحہ نمبر نائنٹی ٹو پر بیان کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں